بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور ویڈیو کا موضوع ہے واقعہ میراج پر وقت رکھنے پر سائنسی انکشافات واقعہ میراج اس کائنات کا وہ عظیم واقعہ ہے جس میں وقت زمین کے لیے ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا لیکن حقیقت میں اس ایک لمحے میں کتنا وقت گزر گیا یہ معلوم کرنا انسان کے بس میں نہیں جدید دور میں انسان نے چاند تک سفر کرنے کے بعد دیگر سیاروں کو تسخیر کرنے کے لیے بھی کمر کس رکھی ہے لیکن جدید ترقی کے باوجود انسان روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھالیس ہزار میل یعنی تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر نہیں کر سکتا کیونکہ روشنی کی رفتار کو حاصل کرنے میں کئی رکاوٹیں ہیں انیس سو پانچ میں جدید دنیا کی سائنسدان ایلبرٹ آئنسٹائن نے نظریہ اضافیت پیش کیا اس تھیوری میں آئنسٹائن نے واضح کیا کہ ٹائم ان سپیس کی تمام مشکلات اس نظریے کے ادراک کے بغیر بلکل ناممکن ہیں آئنسٹائن برسل سوچ بچار اور تحقیق کے بعد اس نقطے پر پہنچا کہ روشنی کی نوے فیصد رفتار سے سفر کرنے والے جسم کا حجم آدھر رہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ وقت کی رفتار بھی آدھی رہ جاتی ہے اس نظریے کے مطابق اگر ہم تصور کریں کہ ایک روکٹ روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو زمین کے زمان کے مطابق پچاس ہزار سال کی مسافت اس روکٹ کے زمان کے مطابق ایک دن میں تیہ ہوگی فرض کیا جائے کہ کائنات کا سفر تیہ کرنے کے بعد اس روکٹ میں سوار افراد جب کررہ ارس پر واپس آئیں گے تو یقیناً زمین میں موجود کئی نسلیں تبدیل ہو چکی ہوں گی تو معلوم ہوا کہ روکٹ اتنی تیز رفتار سے چلے تو اسی حساب سے اس کا وقت سکڑ جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی جسم کے اس قدر تیزی سے سفر کرنے سے انسان کا مکمل نظام تنفس آہستہ ہو جائے گا اور اس پر وقت کم گزرے گا اس نظریے کا سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر وقت بلکل رک جائے گا اگرچہ اس رفتار سے سفر کرنا انسان کے اختیار میں نہیں لیکن اللہ کریم جو وقت رفتار روشنی اور مکہ کا خالق ہے وہ اگر اپنی قدرت خاص سے کسی شخص کو اس رفتار سے سفر کروا دے تو اس پر وقت بلکل رک جائے گا میراج کے اس عظیم سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے اسے برراک کہا جاتا ہے اسی برراک پر سوار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لائے اور وہاں سے آپ کی آسمانوں تک میراج ہوئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برراک کیا ہے کیا یہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہے اور اس کی رفتار کیا ہے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مسافتیں کس رفتار سے تیہ کی مکہ مکرمہ اور بیت المقدس کے درمیان میں فضائی مسافت بارہ سو کلومیٹر ہے فرض کر لیتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور بیت المقدس کے درمیان فضائی مسافت ایک ہزار کلومیٹر ہے تو پیدل سفر کرنے والا شخص اگر پانچ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے تو مکہ مکرمہ سے دو سو گھنٹے کے بعد بیت المقدس پہنچے گا اگر سائیکل پر بیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کیا جائے تو پچاس گھنٹے لگیں گے اگر گاڑی سے ایک سو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کیا جائے تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی مسافت صرف دو منٹ میں تیہ ہو جائے گی سائنس کی دنیا میں اب تک کی معلوم تیز ترین رفتار روشنی کی ہے روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھیالیس ہزار فی میل بنتی ہے تو دونوں مقدس شہروں کا سفر اگر روشنی کی رفتار سے کیا جائے تو اسے تیہ کرنے کے لیے جتنا وقت درکار ہوگا وہ ایک سیکنڈ کا 0.000006 حصہ درکار ہوگا اگر زمین سے چاند تک کا سفر روشنی کی رفتار سے کیا جائے تو اس میں صرف دو سیکنڈ لگیں گے اسی رفتار سے اگر سورج تک کا سفر کیا جائے تو وہاں پہنچنے کے لیے صرف آٹھ منٹ لگیں گے کررہ عرص سے سب سے دور سیارہ پلوٹو ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں صرف تین گھنٹے 28 منٹ لگیں گے اور اس رفتار کو برراک پر قیاس کرتے ہوئے تین سے ضرب دیں تو یہ رفتار پانچ لاکھ اٹھاون ہزار چھ سو ترے سٹ میل فی سیکنڈ بنے گی گویا سیاہ المقام صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وسلم کی سواری کی کم از کم رفتار پانچ لاکھ اٹھاون ہزار میل فی سیکنڈ تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کا جواب سائنس دینے سے قاصر ہے اور انسانی اقل جس پر تنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب سائنس کی دنیا میں معلوم تیز ترین رفتار سے پلوٹو سیارے تک کا سفر تین گھنٹے 28 منٹ ہے تو آسمانی دنیا تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا یہ بات آپ کو چکرا کر رکھ دے گی کہ ہماری یہ کائنات جس کا پانچ فیصد حصہ ابھی تک دریافت ہوا ہے یعنی موجودہ سائنس اس وزی کائنات کے صرف پانچ فیصد حصے کو ہی سمجھ پائے ہیں جس پانچ فیصد کائنات میں دو ہزار ارب کہکشائیں موجود ہیں جس میں ہر گیلیکسی کے اندر عربو ستارے اور سیارے موجود ہیں ہماری زمین اور اس کے چاروں طرف اس پانچ فیصد کے درمیان فاصلہ 83 ٹریلین میٹرز ہے اب سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ فاصلہ صرف اس پانچ فیصد کائنات کا ہے اور کائنات کی آخری حد کیا ہے یہ فاصلہ اس حد کے قریب بھی نہیں پہنچ پاتا اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ کائنات کی وسطوں کی ان داستانوں کی جو تھیوریز ہمیں ملی ہیں وہ ہمارے اس پہلے آسمان کے متعلق ہیں اب باقی چھے آسمانوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہوگا یہ ہمارے لئے سوچنا ناممکن ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے زمین تک اور پھر ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے یہاں تک کہ ساتھویں آسمان تک کا سفر کیا اور پھر اسی رات میں آپ مکہ مکرمہ واپس آ گئے تو آخر برراک کی رفتار کیا تھی یقیناً یہ روشنی کی رفتار سے تیسر ہوگی تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور ہی رفتار ہے جس تک انسانی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی اس رفتار کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ہوا ہے اور ہمارا حکم بس ایک حکم ہوتا ہے اور وہ پلک جھپکاتے ہی عمل میں آ جاتا ہے القمر پچاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا میں مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں تھا کہ فرشتہ میری سواری کے لیے برراک لے آیا حدیث مبارکہ کے شائرین کا کہنا ہے کہ برراک دراصل بریک سے نکلا ہے جس کا مطلب چمکدار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی وہ انتہائی سفید چمکدار اور روشن تھی جس کا نام برراک پڑ گیا یہ بھی کہا گیا کہ برراک کو اس لیے برراک کہا جاتا ہے کہ وہ برق یعنی چمک کی رفتار کے مانند اس کی رفتار ہے میراج وہ عظیم سفر بلکہ وہ عظیم موجزہ ہے جس کی کیفیت و حقیقت تک انسانی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی انسانی تاریخ میں اس طرح کا سفر نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا یہ ایسا سفر ہے جس میں تمام انسانوں کے سردار فرشتوں کے سردار ہم رقاب تھے اس سفر میں دنیا کے تمام ناموس اور فطرت و قدرت اور طبیعت کے تمام قوانین ٹوٹ گئے تھے زندوں اور مردوں کا ملاپ ہوا دور قریب آگئے انسان اور فرشتے ہم رقاب ہوئے حاصر اور مستقبل بلکہ دنیا اور آخرت یک جان ہوئے یہ سفر کیسے تیہ ہوا اور کس رفتار سے تیہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کونسی قوت عطا فرمائی کہ آپ نے ہوا کا غلاف چھیرتے ہوئے خلا کا سفر کیا جہاں کشش سکل اور آکسیجن کے قوانین اپنی جگہ ہیں اس حوالے سے انسان اپنی محدود اقل و فہم کی بنیاد پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا اس سلسلے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ انسان قانون تبیات کا پابند ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے اس سفر میں جو واقعات پیش آئے ان کی توجی سورہ الاسرہ کے پہلے لفظ میں پوشیدہ ہے اور وہ لفظ ہے سبحان یعنی پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کمی سے اور ہر قانون سے جب وہ ذات کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ